اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبہین استعیم وَهُوَا خَيْرُ مُعِن عَسَاً تُقْرِهُ شَيْئًا وَهُوَا خَيْرٌ لَكُم امید ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو وہی چیز تمہارے لئے بہتر ثابت ہو بہت سی دفعہ انسان کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جس سے بڑا پریشان ہوتا ہے لیکن اللہ نے اسی میں کوئی مسئلہ ترکھی ہوتی ہے اگر انسان خود گناہ کی وجہ سے وہ لے کر نہ آئے اللہ کی طرف سے آنے والے پریشانیوں میں کچھ نہ کچھ مسئلہت چھپی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ عمیر کو جب زندان ابن زیاد میں بند کر دیا گیا تو اس وقت وہ بڑا پریشان تھا کہ میرا تو کہ خصور نہیں تھا میں نے صرف یہ کہا تھا پیاس کے عالم میں کہ مولا حسین کے پر بچوں پر پانی بند کرنے والوں پر اللہ لانت کرے خولی جو دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت میں سے اس کا بچہ بھی وہیں پر پڑھتا تھا اس نے شکایت کی اپنی ماں سے ماں نے باپ سے باپ نے ابن زیاد سے ابن زیاد میں اس کو بند کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ بار بار کہتا ہے کہ میرا کوئی خصور نہیں تھا خاما خاما مجھے جو ہے زندان میں بند کر دیا گیا ہے لیکن یہ اس کا زندان میں بند ہونا اتنی بڑی مسلحت کے سبب تھا کہ مختار کے آزاد ہونے کے سبب بنا اور مختار کے آزادی کے وقت سے قاتلان ہے حسین سے بدلہ لینا چنانچہ دو خط مختار نے لکھے تھے ایک خط اپنی بہن کو اور ایک خط اپنے بہنوئی کو یعنی عبداللہ ابن عمر کو بہن کو خط دینے سے پہلے ابن عمر اس کے خط کے بجائے بہن کو جو خط دینا تھا اس میں عمر کو سمجھا دیا تھا کہ بہن کو خط دینے کے بعد ساری تفصیلات زندان کی بہن کو بتانا تاکہ وہ بہنوئی پر زور دے سکیں گے خط لکھے چنانچہ دونوں خط لے کر کے عمر چلے اور عمر نے یہ خط اپنی عصا کے اندر سراخ کر کے بند کر دیا اور اوپر سے ہی لکڑی لگا دی کہ نظر نہ آئے کہ یہاں پر اس کو سراخ کیا گیا اس ٹیکنیک سے خط کو اندر بند کر دی لے کر کے چلے پتہ تھا کہ ابن زیاد نے بارڈر کے اوپر پابندی لگائی ہوگی اس لیے ایرام حچ پہن کر ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے لبیک اللہمہ لبیک ابن زیاد نے کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ جو ہے وہ میں نے حج نظر کی تھی کہ میں زندان سے چھوڑ گیا تو حج کے لیے جاؤں گا اس لیے جو حج کے لیے جا رہا ہوں کہا اے عمر بیسے تو ہماری سالوں میں ملاقات نہیں تھی یہ ہفتے بھی دو دو دفعوں ملاقات ہو رہی یہ کیا چکر ہے کہا بس میں نے نظر کی میں کیا کروں نظر پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہا اچھا بتاؤ کہ تم مدینہ بھی جاؤ گے کیونکہ مدینہ مختار کی بہن رہتی تھی تم مدینہ بھی جاؤ گے عمر اب کیا جواب دے کہا کہ میں پورا حج کرنے جانا ہوں کامل حج کرنے جانا ہوں کامل حج کا مطلب یہی ہوتا پیغمبر نے ارشاد پرمایا کہ جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے مدینہ میں اس نے جفا کیا حج کا مکمل کرنا یہی کہ پیغمبر کے بھی زیارت کی جائے اس نے کہا کہ میں مکمل حج کرنے جا رہا ہوں ابن زیارت اس طرح متوجہ نہیں ہوا ابن زیارت نے کہا ٹھیک ہے تم حج پورا کرنے جا رہے ہو تو ہمارے لئے بھی دعا کرنا اور یہ لو پانچ سو دیرم کہ ہماری طرف سے بھی دعا کیجئے گا چنانچہ ابن زیارت سے بھی پیسے لے کر گئے کیونکہ عمیر کو پتا تھا کہ چھپ کر جاؤں گا تو اس کے جاسوس کہیں نہیں کہیں پکڑ لیں گے اس نے سامنے سامنے جاؤ تاکہ جو ہے کوئی جاسوس وغیرہ پکڑنے کوئی خطرہ نہ ہو اس سامنے سامنے جو جائے انظام آج کے لئے جا رہے تو کیا پکڑے گا چنانچہ اس ٹیکنیک کو اس عمیر نے اپنا ہے جس کی عمر تقریباً اس سی سال ہو چکے تو بڑا تجربہ کاراً نہیں تھا ٹھیک ہے بڑی سادگی زندگی تقییم زندگی گزاری لیکن تھا تو بڑا اوشیاء اسی لئے کہتا ہے کہ بزرگوں کے تجربات کاماتے ہیں اور جوانوں کی طاقت طاقت اگر بزرگوں کی تدبیر کے بغیر ہو تو طاقت جو ہے جوش خروش کے نتی ہیں بہت بڑے خون اور فساد کے سب بن جاتے ہیں نقصانات جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے بزرگوں کی تدبیر سے انسان کو جوانوں کی طاقت استعمال ہونا چاہیے جذبات سے کام نہیں ہوا کرتا ہے چنانچہ عمر اس خط کو لے کر چلے اور جب بارڈر پر پہنچے تو پتا تھا سب کو کہ عمر جو حج کے لئے جا رہے ہیں کسی نے روکا نہیں اس کے بعد جو ہے مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ پہنچنے کے بعد ایک خط بہن کو دینا تھا ایک جو ہے اپنے بہنوائی عبداللہ ابن عمر کو دینا تھا رستگ دی ایک مرتبہ کریز نکل کر کے آئی اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر اور ان کی مختار کی بہن صفیہ جن کا نام تھا یہ سفرے پر کھانا سجا کر کھانے کے لئے بیٹھنا والے تھے اور یہاں مختار کی بہن وہ تھی جس کے اندر ان کے گھر میں عورت کی حکومت چلا کرتی تھی وہ سے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر عورت کی حکومت چلا کرتی تینجل صفیہ انہی عورتوں میں سے تھی جو اپنے مرد پر کنٹرول لگتی تھی اور دوسرے الفاظ میں عبداللہ ابن عمر کی بڑی چاہیتی تھی اس لئے آج اتفاق سے عبداللہ ابن عمر نے کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کر لذیذ کھانے جو سفرے پر رکھے ہوئے تھے کہا کہ آج آ کر کے جو ہے کھانا کھالو ہم نے بہت دنوں لذیذ کھانے نہیں کھائے ہیں آج تم نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا آج 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 آ ہوا کرتی تھی اس لئے جب تک میرے بھائی کی خبر نہیں آگی تب تک میں کوئی لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گی کہا کہ جب تک میں نے بہت کوشش کی حضر و در معلومات کروانے کی لیکن آپ کے بھائی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پر چلے گئے اس لئے میں کیا کرو کیا کر سکتا ہوں کہا کہ نہیں جب تک کوئی خبر نہیں آگی تب تک میں کوئی لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گا اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی عمیر صاحب آگئے اور دستک دی اور جب قرید نے آگے دروازے کھولا ایک مرتبہ جو ہے اس کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ بہن تک اصل ایک خط پہنچانا ہے ایک بہنوئے کو دینا ہے اور بہن کو ساری حقیقت بتانا ہے کہ اس طرح زندان میں ہوں اسے زور سے عمیر نے کہا انا برید المختار میں مختار کا برید اور جو ہے پوشمن ہوں ایک مرتبہ مختار کی بہن نے سنا وہ تو بیتاب تھی اپنے بھائی کی خبر سننے کے لئے پہلے ہی جو ہے اس کے دل میں بڑی تمنا تھی بلکہ جو ہے اس نے عرب کے اندر پنائے دمانے میں دستور تھا کہ جہاں پر بہت زیادہ غم بتانا بہت زیادہ غصہ بتانا ہو طور سے اپنے بال کاٹ دیا کرتے تھے اس صفیہ نے بھی اپنے بال کاٹ دی تھے اور ان کی دو بیٹیاں جو جوان ہو گئی تھی انہوں نے بھی اپنے بال کاٹ دی ماں کے ساتھ جو ہے ملکہ اور بال کاٹنے کے بعد یہ اظہار کرنا چاہا کہ ہم بہت غم ہوئی ہیں بہت جو ہے ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بھائی کی کوئی خبر ہی نہیں آ رہی ہے اس لئے اس غم میں قسم کھا لے کہ جب تک کوئی اچھا جب تک کہ بھائی کی کوئی خبر نہیں ہے تب تک کوئی اچھے کھانے نہیں کھائیں گے اب یہ جب یہ سنا آنا برید المختار تو اقدم جو ہے وہ صفیہ نے کہا کہ میں خود اس پوسمنٹ سے ملنا چاہتی ہوں ویسے بھی وہ بوڑا ادمی اسی سال کا عبداللہ ابن عمرہ کہا جاؤ خود ملو جب بہن آئی تو اس سے ساری حقیقت مختار کی بتائی کہ مختار زندان میں کتنی پریشانی کے عالم میں اس نے اپنا سر دیوار پر دے مارا اور جو ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سر پٹ گیا خون جاری ہونے لگا اور فوراں جو اپنے شوہر پر زور دیا کہ جلدی سے خط لکھے تاکہ جو ہے یزید کے سفارش سے جلد آداد ہو جائے صفیہ کو لکھا تھا کہ جو ہے میں بڑی پریشانی زندان میں اور اس کی حقیقت جو ہے اس کی تفصیل خود عمر آپ کو بتائیں گے چنانچہ عمر نے بتائی اور اپنے بہنوی کو خط لکھا تھا کہ آپ کے والد کے چونکہ یزید کے خاندان بہت سارے احسانہ تھے اور پوری کی بات یزید سن سکتا ہے اس لئے آپ میرے لئے سفارش کریں کہ مجھے جو ہے زندان سے آزاد کر دیا جائے چنانچہ یہ جو بہت دو لکیروں والے خط تھے لیکن بڑے اثر انداز خط تھے ایک مرتبہ صفیہ نے بڑا زور دیا اپنے شوہر کے اوپر کہ جلد جل جو ہے میرے بھائی کے آزادی کے لئے لکھا جائے اور کسی طریقہ سے جو ہے ان کے آزادی کے لئے یزید کے اوپر زور دیا جائے ان نے خط لکھا لیکن کہا کہ شام میں کون جائے گا کہ جو شام کا قافلہ کبھی کبھی گزرتا کون جائے گا کہ یزید کو خط پہنچا دے اور ہر وقت خطرہ تھا کہ ابن زیاد جو ہے مختار کو قتل کر دے میں سمیتا مار کی طرح ان کی باری کب آ جاتی ہے پتہ نہیں کہ کب جو مختار کو خطل کر دیا جائے چنانچہ بات اس طرف بھی خطرے والی تھی کہ کب جو ہے شام تک جائیں گے اور پھر اس کے بعد تو عمر نے کہا یہ ذمہ داری ملے تو میں جو ہے شام تک خط پہنچا ہوں یزید کے دربار تک جو ہے خط میں پہنچا ہوں ایک مردہ عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا اس خط کے ساتھ ساتھ وہ جو بال کٹے ہوئے تھے بہن کے اور ان کی بیٹیوں کے وہ بال بھی لے کے چلے کہ یزید کو یہ بھی دے دینا کہ دیکھو کتنا غم منایا کتنی غصے و غم کے حالت میں جو ہے اور خاندان ہیں ایک مرتبہ عمر خط لے کر کے چلے شام پہنچے وہ درمیان میں جاسوسی کا نظام وہ چھوڑ دیتے ہیں شام پہنچے شام پہنچنے کے بعد جب یزید کے محل کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ چوکی داروں نے رکھ لیا دروازہ نے رکھ لیا کہ کہاں جا رہا کہ یزید سے ملنے جا رہا پہلے یہ سمجھے بڑا آسان ہوگا اس لیے کہ ہر بادشاہ اور گورنر وہ زمانے کے اندر ایک وقت آدھا گھنٹہ گھنٹہ نکالا کرتے ہیں عوام سے ملاقات کیا کرتے ہیں وہ میں نے سمجھے کہ عوام سے ملاقات کے درمین میں دے دوں گا لیکن یہ آپ پر تو کوئی سلسلے ہی بنتا ہے یزید نے کربلا کے واقعے بعد دروازہ بان گئے کہ اس سے ملاقات ہی نہیں کرتا تھا اتنا یزید کی سیکیورٹی بڑھا دی تھی اتنا یزید کے لیے الیٹ ہو گئے تھے کہ جو ہے اس کے نظرے کربلا کے واقعے کے بعد یزید سے ملاقات بلکو بنتی ہے ایک مرتبہ دروازہ بان گیا مین گیٹ جو بنتا عمیر جو ہے تین دن تک وہاں بیٹھے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں اٹھارہ دن تک باہر ٹائلتے ہو رہے کہ کہیں کوئی گاڑی نکلے کبھی یزید کا آنا جانا ہو کوئی سامان لانے کی کوئی گاڑی نکلے کوئی وزیر ملاقات کے لیے آئے کوئی باہر سے سفیر ملاقات لیکن کوئی نہیں دروازہ کھلنے کا نام ہے اٹھارہ دن ہو گئے ملاقات ہی نہیں ہو لی اب اللہ پریشان بھی جا رہا جس مضافر خانے میں رکا ہوا تھا جیسے کہ حکم ہے کہ کوشش کرو کہ ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو چنانچہ نماز جماعت کے لیے پڑھنے جاتا تھا اور وہاں پر لوگوں سے التماع سے دعا بھی کرتا تھا کہ میرے لئے کوئی مسئلہ پیش آگا ہے آپ لوگ میرے لئے دعا کرنا آجت جو پیش کیا کر اٹھارہ دن تک جو مسئلہ حل نہیں ہوا ایک دفعہ وہاں کے پیش اباب نے اپنے نمازیوں کا جماعت کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا شہر میں ایک اجنبیہ آیا اور تم لوگ جو ہے ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی جو پریشانی اس کو دور کرو تم لوگ کیوں اس کی پریشانی دور نہیں کرو کہا ہم نے آپ کو نوائندہ بنا آپ ہی جا کر ان سے پوچھے کہ کیا پریشانی ہے ہم میں سے ہر ایک جو مختلف کام جانتے ہیں چنانچہ اس کی جو پریشانی اس کے حساب سے اس کو کام بتا دیجئے گا کچھ لوگ پیسے جو ہے کچھ لوگ میں نے تو مذہوری کے لئے سے طاقت ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے جس کے کام جس سے مربوط ہے اس کو بتا دیجئے گا کہ اس کو یہ کام ہے آپ کام کرنے کو تیار ہے چنانچہ مغرب کی نماز کے بعد جب سارا مجموع ختم ہو گیا ایک مرتبہ جو ہے پیشمام اپنے بیٹے کو لے کر پہنچے اس ہوتل میں کے جہاں پر وہ میر روکے ہوئے تھے کہا کہ آپ روزہ نام سے دعا کرواتے ہیں آپ کی حاجت جو ہے وہ تو بتا ہی نہیں کہ اپنے کاؤنس ہی آ جاتے ہیں آپ بتائیں تا کہ ہم جو ہے اگر انہوں سے کوئی کر سکتے تو ہم کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو امیر جو ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے میں یزید کے لئے خط لے کر رہا ہوں بڑے سیکیورٹی والی بات ہے بڑی جو رازداری والی بات ہے کیونکہ جو ابن زیاد کے جاسوسوں کو پتا جلتے ہیں تو پورے گھر کو اڑا دینے کے علاوہ مختار کو بھی قتل کروا دے گا چنانچہ بہت منع کرتے ہیں منع کرتے ہیں بتاؤ تو سی کیا مسئلہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا میرا کام جو ایسا ہے کام کی نوعیت کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں تو اس نے جو پھر اس وقت کہا کہ مولا حسین کے خون کا واسطہ مولا علی اور فاطمہ زیرہ کا واسطہ کہ آپ مجھے بتائیں میں جو آپ کی کام کرنے کے لئے تیار ہوں جب جو اہلہ بیت کے نام لیا تو کہا یہ اس کو یزید ہی تو نہیں ہو سکتا یہ اہلہ بیت کوئی چاہنے والا لگتا تو ذرا احمد پڑی ایک مرتبہ کہا کہ میں یزید کے لئے خط لے کر رہا ان تک پہنچانا ہے لیکن کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا اتنے دنوں سے ٹیل رہا ہوں لیکن اس کے باوجود دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے کہا کہ اس دروازے سے نہیں جا سکتے ہیں اسی دروازے کے آخر میں کونے میں دروازے ایک اور چھوٹا سا بنائے گیا وہاں سے یزید کے یزید کے محل میں آنا جانا رہا کرتا یزید کا روزہ نہ کھانے پینے کا سامان روزہ کنیدہ غلاموں کا آنا وزرہ کا آنا دوسرے اور سفیروں کا آنا وہاں سے آنا جانا ہوا کرتا یہ دروازہ تو بلکل بند کر دیا گیا مخفیانہ راستہ رکھا گیا اس کے اندر سے لوگ جایا کرتے ہیں چنانچہ وہ محل میں جانا وہاں پر اتنا آسان نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ دالان بنے ہوئے ہیں ساتھ دالان کو عبور کرنا بڑا سسپنس ہو بڑا ٹیکنیکل ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے اندر یہ پہلا دالان دالان جو بلکل خالی ہے لیکن جو آدمی نئے نئے ہوگا پہلی دروازے پر سوچے گا کہ کہاں جاؤں یا نہیں جاؤں کس طرح دیکھ درہ سے ہی دورا دیکھا پکڑا جائے گا یا اس خالی دالان کو دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے گا جو ترہ دب پڑ گیا تو فوراں جو ہے وہ ویڈیو کامیرے کی طرف پیچھے کی طرف سے جاسوس دیکھ رہے ہوتے ہیں فوراں آکر کر پکڑ لے گا دوسرے دالان جو بنایا گیا وہاں پر جو ہے دوسرے دالان کی ٹیکنیک کچھ اور رکھی بھی ہے تیسرے دالان کی ٹیکنیک کچھ اور چوتھے دالان کی ٹیکنیک اس طرح ساتھ دالان رکھے ہیں ان کو اگور کرنا اتنا آسان ہے ظاہری تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے لیکن ساری سیکیورٹی اسی کے اندر ہے ایسا عجیب و غریب نظام بنایا ہے دوسرے دالان کے اندر جب جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ہے سپاہی کھڑے ہوں کے چاروں طرف اور وہاں اسلاح لے کر ایسا لگے گا ابھی جو تلوار مارنے کے لئے تیار ابھی تور مارنے کے لئے تیار ابھی تیر مارنے کے لئے ابھی نیزے مارنے کے لئے ہزار آدمی جو ہے وہ سپاہی کھڑے ہوں کے تلوار اسلحے لے کر کے ادھر ادھر کوئی دیکھے تو فوراں آگے پکڑ لیں اگر سیدھا نکل جائے تو وہ کہیں گے یہ اندر کوئی کنیز غلام میں سے کوئی ہوگا ہے تیسرا دالان جو ہے وہ وہاں پر جنہوں نے بیس آدمی جنہوں نے مولا حسین کے لاشا کو پامال کیا تھا بنو حوائزان کے جو ہے بیس آدمی وہ لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے کہ وہ جو ہے حزید کے مال کی پاس کیونکہ ان کو جو ہے حزید نے بڑے عہدے دے دی ہیں وہ جو ہے سیکیورٹی پر معمور ہے اور وہ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کون گزرتا ہے کون نہیں گزرتا ہے اس لئے کوئی درد دیکھنے لگے تردد کرنے لگے تو فوراں آگے پکڑ لیں گے سیدھا گزرنا ہے چوتھا مرحل میں جو سالار کربلا کے جو بھی سپہ سالاران تھے ان کو جو ہے چوتھا دعلان دیا گیا کہ اس سیکیورٹی کا انتظام کرے اور چوتھا دعلان جو ہے ان کے لیے کہ وہ جو ہے سیکیورٹی کا حفاظت کا سالاران جو ہے ان کو دیا گیا اور پانچوہ دعلان اس کا نام ہے تشتیہ تشتیہ نے وہ چھے آدمی جنہوں نے مل کر کے تشت اٹھا کر کے یزید کے سامنے مولا حسین کا سر دیا تھا ان کو یزید نے اتنا بے نیاز کر دیا کہ اب تم نے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں پوری زندگی بیٹھ کر کھا ہوئے ہم اتنا آپ کو انعام دیں اور ان کے لیے سونے کے چبوترے بنوائے سونے کے چبوترے کے ساتھ سونے کی ٹیبل بنائیں ان کے پر انواغ اخصام کے کھانے رکھے ہوئے جتنا کھا ہے زندگی پر کھانے کے لیے یزید نے انتظام کر دیا اتنے انعامات دیئے ہوئے وہ تشتیہ والے لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں چھڑا دہلان وہ ہے کہ جہاں پر ہیرے جواہرات کا پہاڑ بنایا ہوا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا آدمی سوچے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ ایک دو اٹھا لے لیکن جہاں اٹھانے کے وہاں پر پکڑا جائے گا ایسا نا تردد کیا رک گیا تو فرن پکڑا جائے گا فرن عبور کرنا دیکھنا نہیں ہے دور ادھر اور کوئی رکنا نہیں ہے کہیں جو یہ تردد نہیں کرنا ان جو اندر گزر جاتا ساتوہ دالان جو ہے یزید کے ہماموں کا دالان ہے جہاں پر یزید نہ آنے کے لئے آیا کرتا ہے کہ یہ سات دالانہ عبور کرنے کے دو طریقے دو چیزوں کا خیال کرنا ایک تو جو سیدھا نکلنا ہے کہیں دیکھنا نہیں کوئی تردد نہیں کرنا کوئی رکنا نہیں کوئی چیز اٹھانا نہیں فرن سیدھا نکلنا ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ کوئی غلام ہے کنید آتے جاتے رہتے تو ان میں سے یہ بھی ہوگا اور دوسری بات ہے کہ سفید لباس پہن کے جائے سارا جو ہے اوپر کرتا بھی جو ہے سفید نیچے کی سیلوار بھی کھرمے اور جو ہے سارے چوتے بھی سفید بیلٹ بھی سفید ٹوپی بھی سفید سب چیز سفید پہن کر کے جانا ہے یہ ان کا طریقہ ہے یہ پہن کے جو ہے سفید سفید ہو کر کے جانا ہے اور بلکہ سیدھا جانا ہے کہ یہ درد دیکھنا نہیں تردب نہیں کرنا کہ رکنا نہیں کچھ چیز اٹھانا نہیں بلکہ سیدھا جانا ہے یہ جو سیکیورٹی کے جو پائنٹ تھے اس طرح جانا ہے اور جب ساتھوے دانا میں جاؤ گے تو وہاں پر ایک ہمشی غلام ہے جو بلکہ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہوگا بس وہی تمہارا کام کرے وہ اصل میں شیرین کا غلام تھا کہ جب شیرین کا انتقال ہوتا ہے یزید نے سارے غلاموں کا آزاد کر دیا صرف اس کو بھی آزاد کر دیا لیکن اس نے کہا میں آزادی نہیں چاہتا ہوں میں اپنے ملکہ کے وہاں پر رہنا چاہتا ہوں اور کربلا کے واقعے کے بعد اس نے اتنا غم منع ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے سیاہ لباس ہمیشہ پہنے ہوئے تھا اور مولا حسین کا بڑا چاہنے ہوئے تھا اور یزید کے محل سے ایک ذرہ برابر کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں تھا اپنے پیسے سے ٹوکری بنا منا کر کہ باہر بیج کر کے پھر اس سے وہ روٹی کھایا کرتا یزید کے محل سے نہ کھانا تھا نہ پینا تھا کلکل جو ہے وہ یزید کے محل سے کوئی راپ نہیں رہا اور لباس بھی اپنا خود کما کے پہنتا تھا تو یزید سے بلکل بے نیاز تھا وہ اور یزید نے اس سے کہا ہوا تھا کہ تمہاری دو کوئی بھی آجاتے ہو پیش کرنا میں اس کو ضرور پورا کروں گا چنانچہ جب عمیر وہاں پہ پہنچے اسی ترکیب سے سفید لباس پہنے کے پہنچے اور جو بلکل سیدھے سریٹ گزر کے گئے کہی دور در دیکھا نہیں آنے پہن گیا یزید کے اس دالان میں کے جہاں پر یزید نہ آنے کے لیے آتا جیسے عمیر کو دیکھا اس گھلام نے کہا کہ عمیر تم کہاں تھے اٹھارہ دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا تم کہاں ہوئے نہیں کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہا کہ جو ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہہ کر گئے گئے تھے اٹھارہ دن پہلے کہ ہمارے خادم آئے گا اس کے کام کر دینا اور تم جو ہے نظری نہیں آئے اٹھارہ دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا اور کل رات کو جو مولا حسین بھی آئے کہا ہمارا خادم آئے گا اس کے جو ہے کام کر دینا تنانچہ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تم جو ہے کہاں گائے ہو کہا کہ میں مشکل میں فضاوت ہے کوئی اندر آنے ہی نہیں دی رہا تھا کیا کر رہا کہا کہ پھر کیا کہا میں یہ خط ہے جو یزید تک پہنچانا ہے کہا خط مجھے دو میں جو یزید تک ہوں کہا یزید سے ملاقات کیسے ہوگی کہا کہ دیکھو بھی تھوڑی دیر میں یزید آنے والا اس لئے کہ وہ یزید صبح اٹھتا ہے تو نہ آنے کے لئے آتا اور اس کے علامت یہ ہے کہ یزید کے لئے وہاں پر خوشبوس چھڑکی جاتی ہے لوبانوں بہت ساری خوشبو ہیں جو چھڑکی ہیں اس کے لئے ہزار آدمی تائیم کیے ہزار آدمی خالی خوشبی بکیرنے کے لئے یزید کے نہ آنے سے پہلے اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ ہزار آدمی اور آ رہے ہیں جو یزید کے لئے چلنے کے لئے فرش بچھاتے ہیں جس کے اندر جگہ جگہ موٹی ٹکے ہوئے ہیں فرش بچھانے کے لئے ہزار آدمی دوبارہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھو کہاں دیکھو وہ بچوں کے جرمت کے اندر یزید آ رہا ہے یزید اپنے اطراف دس گیارہ سال کی بچوں کو رکھا کرتا تھا کہ یزید بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اس کو مزا آتا تھا اس طرح بندروں کے ساتھ اور کتے کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ کھیلنے مزا تھا اس طرح بچوں کے ساتھ کھیلنے مزا تھا اس لئے اپنے جرمت کے اندر بچوں کو رکھا کرتا تھا اور پچاس سان بچوں کے جرمت میں ہو جائے آتا تھا ہمیچے ہمیچے جرمت میں رہا کرتا ہے کہا دیکھو وہ آ رہا ہے بلکل بچ شکل کالا پتلا کمزور ناک ٹوٹی ہوئی اور پھٹکار برس بے یہ داڑی مڑا ہوا ہے اور مہا بھی آنا پہلے داڑی مڑی اس کی بیٹے یزید نے مرد داڑی مڑی یہ اسلام میں داڑی مڑنے والوں کے نمبر ہیں داڑی مڑا وہ بچوں کے جرمت میں ہے دیکھ مرتبہ جو ہے غلام آگے بڑھا آگے بڑھ کر کے ان کو خط دیا کہا یہ کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ دو کام میں سے کام ضرور انجام دیں گے تو آج جو ہے اس کا موقع آگیا ہے اس لئے جو ہے آپ میرے کام کر دیں کہ جو اس میں لکھا اس پر عوال کریں ایک بندہ یزید نے خط کھولا خط میں لکھا ہوتا ہے مختار کے آزادی کے لئے عبداللہ بن عمر نے جو خط لکھا ہوتا ایک طرف تو ان کے باپ عزید عمر کے بڑے احسانات تھے یزید کے خاندان پر اور اس خاندان کے احسانات کو چکا نہ چاہتا ہے اسی طرف سے غلام سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری دو حاجت پوری کروں گا اس لئے مجبور تھا دیکھا یہ ہے تو کام بڑا خطرناک مختار کو آزاد کرنا یزید بھی سمجھتا ہے یہ تو خطرناک حکومت کے لئے خطرہ ہو جائے گا لیکن چونکہ دونوں سے وعدہ کر چکا تھا اس لئے حکومت سے وعدہ کرنے کی وجہ سے مجبور غلام سے وعدہ کرنے کی سے مجبور تھا خط لکھ کر دیا خط لکھ کر دینے کے بعد ایک مرتبہ عمیر سے پوچھا کہ تم یہ خط لکھ کر رہے ہو کہا ہم میں لکھ کر رہے ہو کہا تم علی کے چاہنے والے ہو کہا میں تو دیکھو وہ عبداللہ ابن عمر سے چلتے وقت جو ہے دس دینار لیے تھے کہ دس دینار دے دو کیونکہ عبداللہ ابن عمر دوہزار درہم دینا چاہتے تھا تو انہوں نے کہا دوہزار درہم کی ضرورت نہیں مجھے دس درہم دے دو اور کہا کہ کس لیے اس طرح دوہزار درہم نہیں لے دس درہم لے رہا ہو کہا اس کی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے میں لے جا رہا ہوں اب جی عزید نے پوچھا کہ بھائی تم یہ خط لے کر رہا ہو کامل لے کر رہا ہوں کہا کہ وہ کس طرح لے کر رہا ہو علی کے چاہنے والے ہو کہا کہ میں تو دس درہم مزدوری پر آیا ہوں میں جو مزدوری پر آیا ہوں مجھے دس دینار جو اس کو قرائے دیا گیا ہے اس لئے میں دس دینار پر خط لے کر رہا ہوں میں تو مزدور آگئی ہوں یہ کہہ کر جو میں عبیر نے یزید کو بتایا یزید بھی مطمئن ہوگا کہ ہاں بھائی پوسمن آتے تو وہ پیسے لیتا ہے نہیں چنانچہ ایک مرتبہ خط میں لکھا ابن زیاد کہ مختار کو فوراں آزاد کر دو اور اس کے نتیجے کے اندر مختار کو آزاد کرنے کے جو نامہ نے کہا اس پر جو مہر لگائی ہے یزید بھی غلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے لفافے کو کے اندر اس کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دیں کہا کہ بس اس پر مہر لگے کافی کہا نہیں آپ مہر لگا دیں آپ نے کہا کہ مہاری حاجت پوری کریں تو پورا کام کر دیں چنانچہ یزید نے جو ہے اپنے لفافے کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی اور یہ خط لے کر کے عمیر چلے غلام نے عمیر سے کہا کہ جلدی نکلو اس لئے کہ ابن زیاد کے غلاموں کو پتا چل گیا ابن زیاد کی جاسوسوں کو پتا چل گیا وہ تمہاری موت کر دیں گے اور چونکہ بادشاہوں کے دربار میں ہر گورنر کے اپنے جاسوس ہوا کرتے ہیں کہا اطلاع ہو گئے تو اس کے نظیر تمہاری شامت نہیں ہو جائے گی جلدی سے نکلو یہاں سے اور جلدی سے یہ خط پہنچاؤ عمیر جلدی سے باہر نکلو جلدی سے شام سے نکلو اور جہاں بھی راستے میں کوئی پوچھتا تھا کہتا بھئی یزید کا خاصد ہو اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا کہتا یزید کا خاصد ہو اور کوئی بھی چیک پس والے دیکھا یزید کا خاصد دیکھتے وہ تو کہتا بھئی یزید کا خاصد ہے تو بادشاہ وقت کا بگر فرن ہے اپنوں کو پروٹوکول ملتا تھا کہ بھئی یہ تو یزید کا خاصد ہے جانے دن SHE اب کوفہ کے دروازے پر پہنچا کوفہ کے دروازے پر روبارے پہنچا اچھا یزید کا خاصد ہے ایک مرداد سب لوگ جائے پروٹوکول کے لیکن ابن زیاد کے دربار میں لے گا ابن زیاد کے دربار اور نے روکا ان کو بھی کہا یزید کا خاصد ہو اچھا یزید کا خاصد ہے اس کو لیکن ہے بادشاہ کے جو ہے اس کو کون رکھے گئے قاسد کو ایک مرتبہ جو یزید کے قاسد کے نام سے جو ہے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اومیر کو ابن زیاد نے اپنی نقاب اٹھائی کہا یہ تو اومیر ہے کہا رہے تم تم تو ہمارے حساب سے بلکہ زندہ نہیں ہوتے زندہ کیا سب اچکر کیا گیا کہا میں تو یزید کا قاسد بلکہ کیا ہوں مجھے کون پکڑے گئے کہا لیکن تم کیا لائے ہو کہا میں خط آپ کے لئے یزید کا لے کر رہے ہو کہا میں سمجھ گیا کوئی گربر تو ہے ایک بردہ خط کولا خط کولا تو اس میں لکھا تھا یزید نے کہ بھائی ابن زیاد کو کہ فوراں جو مختار کو آزاد کر اب ابن زیاد نے جو دیکھا کہ مختار کو آزاد کر دو تو یعنی بھائی پاس اوپر سے اور رہا گیا ایک دم بادشاہ کی طرف اب کیا کر سکتا ہے ابن زیاد نے مختار کی آزادی کا نامہ لکھتے ہو کہا میں مختار کی آزادی کا نامہ تو لکھ رہا ہوں لیکن میں اپنے موت کو خود دعوت دے رہا ہوں اپنے موت کو جو نامہ لکھ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ مختار کتنا خطرناک آدم ہے لیکن کیا کروں حکم حاکم ہے حکم حاکم کیوں بغیر تو چارہ نہیں اب مجبوری ہے جب ابن زیاد خالی مختار کے آزاد کرنے میں اتنا ایک چھوٹی سی بات کے لیے یزید کے حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا تو یزید جو یہ کہتا ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید نے تھوڑی کوئی حکم دیا یزید کہنے لگا کہ خدا لانت کریا ابن مرجانہ پر کہ ابن مرجانہ جو ہماری اجازت کے بغیر قدل دیا میں بتایا ہی نہیں یہ جو اپنا کو ٹالنے کے لیے ایک بہانہ بنائے ورنہ اس کی انسٹرکشن کے بغیر ابن زیادتے کو حکم بھی نہیں کر سکتا جب جو یہ اس مسئلے میں اس کو پتا ہے کہ موت کا پاروان ہے اس کے باوجود یزید کے حکم پر آزاد کرنے پر مجبور تھا اس نے اندرک کتنا یزید کے حکم کے اوپر اور انسٹرکشن کے اوپر اس کی جو ہے ہدایات کے اوپر ابن زیادت عمل کرنے پر مجبور تھا یہ کیسے کہ سکتا ہے کہ خدا جو ہے ابن مرجانہ پر لانت کرے یہ تک بہان آتا ہے دیکھا کہ یہ پورا شام میں اس کے خلاف جو ہے بغوت ہو رہی تھا اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اس نے اپنے شکست کو دیکھ کر کہ ابن مرجانہ پر اپنے بات ڈال دیا ورنہ جو ہے وہ ساری ہدایات مولا حسین کی شہادت میں یزید کی تھی ابن زیادت کارینہ بن کے عمل کیا ہے اصل تو کامی یزید کی تھی پس پتہ جو ہے بہت ساری وہ چیزیں ہیں عمیر کا جیل میں جانا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہوا کرتی زندگی میں انسان کے کہ انسان کو بڑی ناغوار گزرت لیکن اس میں ہی اللہ نے خیر رکھا ہوتا ہے اور اتنا بڑا خیر رکھا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا مختار کی آزادی کا مطلب قاتلان ہے حسین سے بدلہ لے اور یہ کتنی عظیم کامیابی تھی جو مختار کے آزاد ہونے کے لئے دیں اور مختار آزاد ہوا عمیر کے جیل میں بند ہونے کے لئے اور جیل میں بند ہونے کتنے معمولی کہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے جو ہے خولی کے بیٹے نے جنگ جو ہے سن لیا کہ حسین کے بچوں پہ پانی بند کرنے والے پلانت ہونے ہیں اس کے نتیجے میں کتنی معمولی بات پر جو ہے زندان میں چلا گیا تھا حالانکہ انسان کا اپنا کوئی خصور نہیں فکر زندگی میں انسان کوئی گناہگار نہ اور خود بخود کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کے پیجے بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مسلحت پوشیدہ ہوا کرتی ہے صل اللہ علیہ وآلہ